میں ملتمیس ہوں سید تنہا سے سید کا علی تنہا سے بے شمار ہے علی تنہا سے بے شمار ہے علی تنہا سے بے شمار ہے تشریف لائے تو بڑا لاتی ہے جتنا چاہتا ہے دھاڑ کی بسم اللہ الرحمن الرحمن قدب کی اس بار قام ہے مجھ خاک سار کا عقید و دبرا سلام قبول ہو ہماری خوش نصیبی ہمار یاسر بھائی جو اردو عدب کا محتبر حوالہ ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو سن سن کے ہم نے شیر کہنے شروع کیے تھے سبحان اللہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ حبہ علیہ بیت یا غمہ علیہ بیت منظور نظر انسانوں کا مقدر بنتی ہے اس کے لئے کسی خاص مسلک یا فکے سے منسلک ہونا ضروری نہیں اس کے لئے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں انسان ہونا ضروری ہے نام تبدیل تو میں نے تقریبا ساتھ مافیادے کے کیا ہوا ہے انشاء صاحب زمیفن میں موجود نہیں تھے سب تین انشاء صاحب زمیفن مصالما کرواتے ہیں پیر چھتر شریف میں انہوں نے وہاں سے ساری تفسیلات بیان کی تھی میرے حوالے سے ہمارے جو مشرق کی معاشرہ ہے اس کا یہ علمیہ ہے کہ جو پشتو بولتا ہے اس کے نام کے ساتھ لاز پتھان یا خان جوڑ دیتے ہیں میرے دادا جان انیس ستر میں فتح پورا ہے فتح پورا کے عبادکاروں میں سے ہوں مسجد عجب شاہ والی اب تک فتح پورا میں سب سے بڑی مسجد مشہور ہے میرے دادے کے نام پر ہے کلمہ چوک پہ آپ اترے نا سامنے ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے عجب شاہ والی مسجد وہ میرے دادا جانتے ہیں تو یہ ایک وقت تھا ایک مہور لگی رہی جب تک میں بھی بہت دور تھا لے بہر سے کیونکہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں عباد نام یالی نام ان کے لیے ایک حیرانی کا باعث ملتا ہے اور شیعہ کا لیبن لگ جاتے ہیں وہاں میں کیونکہ ماحول ہمیں ایسا ملے ہمارا جو عبائی علاقے وہ کھوئی باہرہ ہیں آپ نے شاید نام سنا ہوا تعلیم اور تحقیق کی کمی ہے کوئی دیوبندی مسلک پہ ہے کوئی بریلوی مسلک پہ ہے تو بہت سارے مسائل ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے اس نے وہی سیکھنا ہوتا ہے یہ بولا نے کرم پیا کہ جب میں ایلِ بید کی طرف آیا تقریباً چھ سال ہو گئے ساتھ سال ایلِ بید کا کلام کہتے ہوئے تو انہوں نے مجھے اپنی مکمل پہچان مجھے جنگی ہے ورنہ ہمارے جتنے بھی خاندان کے لوگ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کو کوئی پتھان کہا یا سید کہا کوئی چیز سے بری و ذمہ ہے یہ پتہ ہے کہ ہم شاہ ہیں سید ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا کہ ہماری نسبت کیا ہے دوسری سیڈ پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری باتیں میں نہیں کہا سکتا دو شیریں کے تو محبانِ علی کو بھی حکارت سے نہ دیکھ تو محبانِ علی کو بھی حکارت سے نہ دیکھ قدروں کی امت میں یہ مرجان بھی ہو سکتے ہیں قدروں کی امت میں یہ مرجان بھی ہو سکتے ہیں اور تیری نظروں میں جو کافر ہیں خدا جانے وحی تیری نظروں میں جو کافر ہیں خدا جانے وحی پکے مومن بھی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں با 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 اور دو شیر ہیں کہ ایک نظم چھوٹی سی جو میری ذات کی قاسی کرتی ہے وہاں ہمار بھائی کہ میرے مولا مجھ کو معاف کر میری زندگی جو گزر گئی تیری چاہتوں کے بغیر تھی با 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 میرے مولا مجھ کو معاف کر میری زندگی جو گزر گئی تیری چاہتوں کے بغیر تھی میرے مولا مجھ کو تھی کیا خبر میں نے آگ کھولی تھی جس جگہ میری پرورش تھی جہاں ہوئی میں انہی کے رحم و کرم پہ تھا اور وہی لوگ میرے تھے راہ بر جنہیں منزلوں کی نہ تھی خبر تیری قربتوں کا ہوں منتظر تیرے کافلے سے الگ نہ کر مجھے اپنے پاؤں کی دھول کر میرے ہاتھی مجھ کو گلے لگا مجھے ہر سمجھ کے قبول کر تیری قربتوں کا ہوں منتظر تیرے کافلے سے الگ نہ کر مجھے اپنے پاؤں کی دھول کر میرے ہاتھی مجھ کو گلے لگا مجھے ہر سمجھ کے قبول کر دو شیریں کہ غازی کا غم نصیب ہے دنیا کا غم نہیں مجھ کو علم سے پیار ہے مجھ کو علم نہیں غازی کا غم نصیب ہے دنیا کا غم نہیں مجھ کو علم سے پیار ہے مجھ کو علم نہیں اور نوحا کرے حسین کے قاتل کو بے نقاب ماتم یزیدیت پہ تماشے سے کم نہیں نوحا کرے حسین کے قاتل کو بے نقاب ماتم یزیدیت پہ تماشے سے کم نہیں اور دو شیر ہو رہے ہیں کہ دل میں عشق حسین پلتا ہے روز بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اور ان کا غم بھی تو ایک نعمت ہے مل جو جائے تو غم نہیں ہوتا ان کا غم بھی تو ایک نعمت ہے مل جو جائے تو غم نہیں ہوتا دو شیر اور کے بوجھ دھرتی کا وہ بڑھاتے ہیں جو بھی آنکھوں کو نم نہیں کرتے بوجھ دھرتی کا وہ بڑھاتے ہیں جو بھی آنکھوں کو نم نہیں کرتے ان کا جینا بھی ایک ملامت ہے جو بہتر کا غم نہیں کرتے ایک شیر شاہ صاحب کے فرمائش پہ کہ نور کی جانب بڑھنے لگا ہوں نار سے بچ کر آیا ہوں نور کی جانب بڑھنے لگا ہوں نار سے بچ کر آیا ہوں یوں لگتا ہے ہیلر کی سلوار سے بچ کر آیا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے اگے نہیں جائے مرگو جوڑے پہتے ہیں اب 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 تک دلو دماغ میں سب سے پلید کیوں اب تک دلو دماغ میں سب سے پلید کیوں تجھ کو عزیز تر ہے ابھی تک جدید کیوں اور جس کے سبب سے والیے کو سرت تشنا لب ملاب بنا ہوا ہے اسی کا مرید کیوں اور مجھ سے اگر حسین تو میں ہوں حسین سے امت نے کر دیا ہے انہیں پھر شہید کیوں سلام کے چند شیر کے بجھائے بجھ نہ سکیں گے کبھی بقا کے چراغ بجھائے بجھ نہ سکیں گے کبھی بقا کے چراغ سنا کی نوک پہ روشن ہے کربلا کے چراغ اور میرے حسین زمانہ بھلا نہیں سکتا میرے حسین زمانہ بھلا نہیں سکتا جہاں کو روشنی بقشی گئی بجھا کے چراغ جہاں کو روشنی بخشی گئی بجھا کے چرا اور امام ان کو خداعِ عظیم رکھتا ہے امام ان کو خداعِ عظیم رکھتا ہے بجھیں گے کیسے کسی سے بھلا خدا کے چرا بجھیں گے کیسے کسی سے بھلا خدا کے چرا اور نہا کے اپنے لہو میں وہ سرخ روبی ہوئے زمانہ جان لے جلتے ہیں یوں مفا کے چرا اور اٹھائے کتنے ہی لاشیں حسین نے تنہا جلا کے لب پہ رکھے تھے مگر رضا کے چراغ دو شیر آخر میں کہ نامِ علی پکار کے چھلی مزید ہو نامِ علی پکار کے چھلی مزید ہو ایک ضرب منکرینِ علی پر شدید ہو اور چھوڑو منافقت کے خدا کو نہیں پسند پورا حسین بن جا جا سارا جو دین ہے اہم شہرِ محمد